آج کل جو سب سے زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ ہے آئی پی پیز اور گوھر اجاز صاحب جو کہ سابق نگران وزیر بھی رہے ہیں انہوں نے تو اب کہہ دیا ہے کہ وہ چالیس کمپنیز جو ہیں آئی پی پیز ان کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف ہم عوام کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی ایک ٹوٹر کے ذریعے جو ایکس جو فورم ہے اس کے ذریعے یہ چیزیں لکھی شیئر کی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اور پھر وہ کچھ جماعت اسلامی کے بھی جو دس مطالبے سامنے آئے ہیں وہ بھی سارے کے سارے آپ کی منسٹریز سے ریلیٹڈ ہیں پہلے تو ذرا اس کا مجھے سمجھائیں یہ آئی پی پیز کا معاملہ کیونکہ انہوں نے بہت سے سوالات اٹھا دیئے ہیں کہ جی اس وقت جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آئی پی پیز اون کرتے ہیں ڈائریکلی یا انڈائریکلی اور کپیسٹی پیمنٹس کا ایشو یہ اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ زمیر بھائی آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا دیکھیں اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے کہ عوام تکلیف کے اندر ہے اور اب جس طرح جس طرح مہنگائی کابو پہ آ رہی ہے اور حالات قدر بہتر ہو رہے ہیں تو اب یہ جو بجری کے بلوں اور گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگوں کی کنزمشنز بڑی ہیں اس کی وجہ سے بلوں نے لوگوں کو یقیناً تنگ کیا ہوئے پر میں کسی قسم کی سنسنی کے پھیلانے کے بجائے میں کوشش کروں گا ذمہ دارانہ انداز کے اندر جواب دوں کیونکہ اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا کہ جتنا ہمارے جو نگران وزیر صاحب کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ پچھلے آٹھ نو مہینے میں جب وہ ذمہ داری پہ تھے تو یقیناً اس کا حل انہوں نے نکال لیا ہوتا تو میری صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس میں ہمیں بہتات انداز کے اندر آگے چلنا چاہیے اور اب میں آپ کو ساری کی ساری جو پرابلم ہے وہ آپ کے آگے ایک منٹ میں نریٹ کر دیتا ہوں دیکھیں اس ملک کے اندر توانائی کے شعبے کے اندر جو انویسمنٹ ہوئی ہے وہ پرائیمیرلی آپ کی تین پولیسیز کے تحت ہوئی ہے ایک نائنٹی نائنٹی فور کی پولیسی ہے پھر ٹو تھاؤزن ان ٹو کی پولیسی ہے پھر دو ہزار چودہ کی آئی پی پولیسی ہے اور یہ جو دو ہزار کی کپیسٹی پیمنٹ ہے جو آپ نے اس لیے لوڈ کیوئی ہے کہ آپ کو یقیناً جب آپ نے یہ پلانٹس لگوائے ہیں تو کیونکہ سنگل بائر مارکٹ تھی تو آپ کو ان لوگوں کو جنہوں نے یہ پلانٹس سیٹ اپ کی ہیں ان کو یہ اشورنس دینی تھی کہ اگر حکومت یہ پیسے یا یہ ڈسپیچ آپ سے پاور ایویکیویٹ نہیں بھی کرتی تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ضرور ہم مہیا کریں گے کہ آپ اپنے بینکوں کی قسطیں دے سکیں اب اس میں کس طرح کس طرح سے کون کون لوگ انوالوڈ ہیں وہ یہ ہے کہ نائنٹی فور ان ٹو تھاؤزن ان ٹو کی پولیسیز جو ہیں جن کے اندر پی پی ایز ایکزیکیوٹ ہوئے تھے وہ تقریباً اپنے اختتام کو جا رہے ہیں اور بہت سے پلانٹس ہیں جن کے پی پی ایز جس کو پاور پرچیز اگریمنٹ کہتے ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہوئے ہیں اور کسی کانٹریکٹ کو رینیو نہیں کیا گیا اور یہ جو دونوں پولیسیز ہیں اور جو پرائیوٹ سرمایہ کار ہیں ان کی دو ہزار ارب کی کپیسٹی چارج کے اندر سے تقریباً اسی نوے ارب روپے کا حصہ ہے جس کا مطلب ہے نگلیجبل ہے کیونکہ یہ پرانے پلانٹس تھے اور ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً یا ہونے جا رہے ہیں تو اس لیے اگر کسی نے اپنا کوئی انیموسٹی اپنی کوئی دشمنی کسی کے ساتھ تیہ کرنی ہو تو اس طرح سے کھلوار بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک میٹی ریالٹی بھی دیکھ لیں یقیناً جو دو ہزار ارب کے اندر جو باقی کی پیمنٹس ہیں ان کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے اور وہ حکومت اس کے اوپر کیا کر رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا باٹی جو پرائیمیریلی جو ریمیننگ کپیسٹی چارج ہے یہ دو مد کے اندر ہے ایک تو وہ پلانٹس ہیں جو سی پیک کے اندر لگے اور ہمارے چائنیز دوست اور ان کے سرمایہ دار آگے آئے جب یہ پاکستان اٹھارہ اٹھارہ چودہ چودہ پندرہ پندرہ گھنٹے کی لو چیڈنگ ڈیلی بیسس کے اوپر دیکھ رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو دوسرے سیٹ آف پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہ وہ ہیں جو حکومت نے اپنی مدد کے تحت بینکوں کے ساتھ لون لے کے انہوں نے پلانٹس لگے ہیں اس کے اندر آپ کے آر ایل این جی کے پلانٹس ہیں جو میرے خیال سے دنیا کی کم ترین لاغت کے اوپر لگے ہیں اور میرے خیال سے تھرمل ایفیشنسی کے لحاظ سے موسٹ ایفیشنٹ پلانٹس ہوں گے تو یہ وہ دو بکٹس ہیں جس کے اندر بلک آف دس کپیسٹی پیمنٹ آتی ہے اور ان کے پیچھے سوورن کانٹریکٹس انوالوڈ ہیں دیکھیں آپ کی ڈپلومیٹک اور آپ کی جو اپنے دوست ممالک کے ساتھ آپ کے خارجہ تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ پہ پر اس کے پیچھے سوورن کمیٹمنٹس انوالوڈ ہیں اور ہم نے اسی قسم کا بچکانہ اور ایمچیور کھلواڑ کر کے ہم نے یقیناً دیکھا تھا کہ مہار ساتھ کارکے کے اندر کیا ہوا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریکو ڈک کے اندر اس کے ساتھ کیا ہوا تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے موں پہ کالک ملنے کے بجائے ان کانٹریکٹس کو بھی جب ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ کے اندر آربیٹریشن کی کلوزز موجود ہیں جرمانے ہمارے پر ہو سکتے ہیں تو ہم اس قسم کی سنسنی پھیلانے کے بجائے وہ کام کریں جو شباز شریف صاحب نے اپنے فینانس منسٹر اور اپنے پاور منسٹر کے ذمہ کی ہے جس کی وجہ سے وہ آج بھی بیجنگ کے اندر موجود ہیں اور دوستوں کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کانٹریکٹس کی جو دیوریشن ہے اس کو پرولانگ کر دیا جائے کیونکہ یہ بیسکلی بیس بیس پچیس پچیس سال کے منصوبے ہیں جن کا ڈیٹ دس سال کی اوپر فرنٹ لوڈ ہوا ہوا ہے تو اگر یہاں پہ کوئی کنسیشن آپ نے سیکھ کرنی ہے لوگوں کی تکلیف کو کام کرنا ہے تو اس کے دو تین طریقے ہی ہیں یا اپنے سرمایہ دار کے ساتھ مل کے اس کو کوئی ری شیڈیولنگ ری پروفائلنگ کر لیں یا اپنی کنزمشن کو بڑھا لیں اپنی معیشت کو گروہ کر کے تاکہ یہ ایک ہائر بیس کی اوپر کاؤسٹ ڈیوائیڈ ہو جائے تو اس قسم کے رستے ہمیں ذمہ دارانہ انداز کے اندر اختیار کرنے چاہیے اور اس قسم کی جو ہمیں جو سنسنی پھیلا کے اپنی سستی شورت کمانے کی کوئی ضرورت نہیں کرنی چاہیے اور اس چیز کا احساس رکھتے ہوئے میں سے متنا کہا دوں زمیر بھئی لوگوں کی تکلیف کا اضالہ کرنے کے لیے اب شباد صاحب نے کیا کیا دیکھیں ایک ایسے محول کے اندر جب وفاقی حکومت کے پاس سود دینے کے پیسے نہیں ہیں جب وہ سوبوں کو پیسے دے دیتے ہیں اور ان کے پاس جو پیسے بچتے ہیں انہوں نے تقریباً ایک ہزار ارب سے زیادہ کی سبسیڈی پاور سیکٹر کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کے بعد جو آپ کے لائف لائن کنزیومرز ہیں جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں ان کا پانچ روپے اور پندرہ روپے کے اوپر تیریف فریز کیا ہوا ہے اس کے بعد تقریباً پچاس ارب روپے ایڈیشنل انہوں نے پی ایس ڈی پی سے کارٹ کے اور آپ کے جو دومیسٹک کنزیومرز ہیں ان کو تحفظ دینے کی کوشش کی ہے آپ سنکسپورٹروں کو کروس سبسیڈی جو ان کے اوپر لوڈ ہوتی تھی وہ ڈسمنٹل کی ہے تو مجھے بتائیں کیا اس چیز کا احساس کرتے ہوئے حکومت جو اس کے بس کے اندر کوشش نہیں کر رہی تو میں گزاری شکل ہوں ہمیں ذمہ داری کے ساتھ اس چیز کو آگے لے کے چلنا چاہیے بلکل صحیح بلکل علی بلکل صحیح ہے تو یہ جو ڈاکٹر گہور اجاز صاحب جو سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں تو آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے لیکن علی having said that کہ جو ہنڈرڈ پرسنٹ لوکل اونرشپ پہ آئی پی پیز ہیں ان کو تو ٹیبل پہ بٹھا کے کچھ کنسیشنز لی جا سکتی ہیں کیپیسٹی پیمنٹس کے معاملے میں اور پھر جو مطلب کہ جو ڈالر میں پیمنٹس ہیں ان کو روپی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا مطلب آئی انڈرسٹینڈ کے ساورن گیرنٹیز اس میں بھی ہیں لیکن اگر کوئی ہنڈر پرسنٹ اونرشپ لوکل پاکستانی اونرشپ ہے جی دیکھیں دیکھیں ضمیر بھائی بات یہ ہے کہ میں پہلے آسان والا جو معاملہ ہے جو ڈالر ایکسپوزر کی آپ نے بات کی اس کو روپوں میں کنورٹ کرنے کی بات کرتا ہوں دیکھیں اگر آپ نے اپنی فورن کرنسی کی اپنی لائیبیلٹی کو سیٹل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس وہ فورن کرنسی اویلیبل تو ہونی چاہیے کیا پاکستان کے پاس آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر جب وہ قدم آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف اٹھا رہا ہے وہ اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ اس کے پاس پہلے ہی ایک ڈالر کی جو کرنسی کا ایک ڈرت اور ایک اس کی یہاں پہ سکیرسٹی موجود ہے تو اگر آپ نے یہ پندرہ بیس ارب ڈالر کی لائیبیلٹی کو سیٹل کرنا ہے تو کہیں پہ یہ پندرہ بیس بلین ڈالر وہ ڈاک صاحب ہمیں لا کے بھی تو مہیا کر دیں نا جس کے ذریعے ہم پے کر دیں ادروائز ہم اس کو پرولانگ کر کے کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ ایسی اصلاحات لائیں کہ کرنسی کے اوپر پریشر زیادہ نہ آئے which is matching the inflows and outflows of ڈالر on any in any one year اور اسی لیے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر جا رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ اب دوسری بات کہ جو حکومت کے جو اپنے پلانٹس ہیں جس کے اندر روپے کے اندر کرزہ موجود ہے اس کے اندر دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کرزہ جو ہے مجھے بتائیں ایکوٹی جو ہے جو حکومت اپنی ایکوٹی کے اوپر اگر ریٹرن چھوڑ بھی دے تو وہ تو پندرہ بیس پرسنٹ کے قریب اس کا حصہ ہے نا ایٹی پرسنٹ تو ڈیٹ ہے تو مجھے بتائیں وہ ڈیٹ کا کیا کرنا ہے میں مطلب گورنمنٹ شیئر ہولڈنگ یا گورنمنٹ کی اونرشپ کی بات نہیں کر رہا مطلب there are so many IPPs which are owned by پاکستانی but they are not part of the government I'm talking about them کہ ان کو تو بٹھا کر کہا جا سکتا ہے میں وہی جی میں نے آپ سے کہا کہ پہلے 95% جو پرابلم ہے اس کے اوپر تو بات کر دوں تو میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت کے پلانٹس کا بھی یہ صورتحال ہے کہ ان کے کرزے جو ہیں ان کو کوئی اٹھا کے مطلب میں ایک with a stroke of pen ختم تو نہیں کر سکتا تو وہ تو آپ اپنی ایکوٹی کو زیرو بھی کر دیں تو اس کے بعد بھی ہے اب جو IPPs جو پرائیوٹ سیکٹر کے اندر موجود ہیں وہ دو ہزار ارب کے اندر سے وہ تقریبا ان کا سالانہ حصہ اسی ارب روپے کے اوپر ہے اور حکومت اور عویس لغاری صاحب شباہ شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر ان کے ساتھ already negotiation کے اندر ہیں کہ ہم ان کو پیسے مہیا کر کے ان سے جو ان کی return on equity ہے اس کو purchase کر لیں اس کے لئے تقریباً سو ڈیڑھ سو ارب درکار ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے and most of these payments جو ہیں ان کو ڈالر سے روپے میں پہلی convert کر لیا گیا جب عمران خان صاحب کے دور کے اندر ان کی ایک set of negotiation ان کے ساتھ ہوئی تھی پر یہاں پہ جو بھی اس کے اندر cushion موجود ہوگا میں آپ کو assure کرتا ہوں اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور طریقے کے ساتھ اس کو آگے لے کے جائے جائے گا پر کسی بھی سرمایہ دار کا جو confidence ہے جو اعتماد ہے اس کو قطن ٹھیس نہیں پنچائی جائے گی اور حکومت اپنی ایک ایک commitment کو honor کرے گی اور اس کے پیچھے کھڑی ہوگی انشاءالکہ